اداروں پر ٹرسٹ کر کے گیا تھا اور اس کے بعد اداروں نے مجھے اپنا ٹرسٹ دکھایا کہ میں کن پر ٹرسٹ کر رہا تھا میرے ساتھ مذہبی سیاسی جماعت ہے تحریک اللہ بیگ پاکستان ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول بلیم کرتا ہے اور کسی کا ایک ہاتھ بھی نہ اٹھا اس سے جو ہے وہ اس طرح کی جب وہ بکواس کر رہی تھی اگر پہلا ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد اسلام کے بارے میں بکواس تو بڑی دور کی بات ہے اس نے یہ ولایت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے وہ مسلمانوں نے کا دعویٰ بھی نہ کر دی اگر ایک ہاتھ اٹھا ہوتا ہمیں عدالت سے بھی توقع یہ یہ ہے اگر اوپر جو ہے وہ کالی وردی میں کالے لوگ نہ بیٹھے ہوئے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میربان محمد سلمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ اے پی ڈیجیٹل سٹوڈیو ناظرین رابیہ پیرنی کے نام سے مشہور ہوئی عورت پہلے تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ وہ پیرنی نہیں ٹھیک ہے وہ ایک گستاکی کرنے والی عورت ہے اس نے پہت ہی چیزوں کا مزاکڑا ہے ناظرین میرے پر فرشتہ نازل مطلب فرشتہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے نوری علم دیکھ جاتا ہے یا ایسی کچھ باتیں کی تاکہ میں دم وغیرہ کرتی ہوں لوگوں کو ناظرین میرے ساتھ وہ بھائی موجود ہیں جس نے وہ باتیں اس کی سنی ایک داتا دربار کے سامنے کھڑی ہو کر وہ یہ باتیں کر رہی تھی جب بھائی نے وہ باتیں سنی عبدالرمہان ان کا نام ہے جب وہ باتیں سنتے سار ہی یہ چلے گے سیدھا تھانہ تھانے میں جا گے انہوں نے کروائی ایف آئی آر اس عورت کے نام میں سب سے پہلے آپ کو بھائی کا تعرف کرواتا ہوں اس سے بات کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ جو رابیہ پیرنی ہے وہ اس ٹائم کہاں ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے بلکل ٹھیک تھا اچھا عبدالرمہان بھائی میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جو رابیہ پیرنی ہے وہ اس ٹائم کہاں ہیں وہ خوالات میں ہیں اور جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ اب سلاکھیں گن رہی ہیں سلاکھیں گن رہی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جب آپ نے اسے یہ تماشا کرتے ہوئے دیکھا وہ جو کوئی اینکر ایسے میں نے ناظرین میں نے خود وہ اینکر دیکھے ہیں جو اس کا انٹرویو لے رہے ہیں وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں ان کا مطلب صرف ٹی آر پی کی پڑی ہوئی ہے اگر مائک چھوڑ کے یہ چپیڑیں مارتے ہیں اس کے موں پہ اسے وہاں یہ اوشائی نہیں تھے کہ میں نے آگے یہ بات نہیں کرنی یہ بھائی یہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ہمت دکھائی ہے وہ اینکر نہیں کھڑے ہو سکے لیکن یہ ایک عام سا بندہ ایک عام سا لڑکا جس نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب وہ کہتا ہے کہ یہ بھائی نے یہ کہا کہ جب ہو جائے گستاقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی نبی یا اولیہ کے بارے میں کوئی گستاقی کرے گا تو ہم کھڑے ہو جائیں گے ہم نے نہیں یہ دیکھنا کہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا بھائی مجھے پہلے سب سے پہلے یہ بات بتاؤ کہ جب آپ نے جا کے پچھا کروایا آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مجھے یہ پولیس والے مارے نہ یا میرا پچھا نہ درجہ کریں کیا ہوا تھا جب آپ نے پچھا جمع کروایا میں تو اداروں پر ٹرسٹ کر کے گیا تھا اچھا اور اس کے بعد اداروں نے مجھے اپنا ٹرسٹ دیکھایا کہ میں کن پر ٹرسٹ کر رہا تھا اور اس کے بعد پریشرائز ہوئے ہیں یہ لوگ نا ہم نے پذابتہ طور پر ہم نے اور مذہبی جماعتوں نے پریشرائز کیا اور پھر اس کے بعد مجبوراً ایف آئی آر کاٹ نہیں پڑی کیونکہ ملک پاکستان ہے اور یہاں پہ ہی حضور داتا کی نگری کے اندر ہی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر بھی جن کے ہوتے ہوئے اسلام کے بارے میں بات ہو جاتی ہے اور وہ پھر بھی اپنی جوانیاں اپنی خان کا ہیں بچاتے رہتے ہیں تو خیر اس وقت کچھ بھی نہیں سوچا اچھا میں نے آپ سے کوئی اور بات پوچھنی ہے میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے اس ویڈیو میں ایک اینکر پرسن ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ رابیہ پینے کو جھیل میں کروانے کا میرا ہاتھ بھی ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ واقعی انہوں نے بھی کوئی آپ کی مدد کی ہے یا انہوں نے کروایا آپ نے نہیں کروایا آپ اس سے پہلے ان کا رابیہ پیرنی کے ساتھ انٹرویو دیکھیں آپ کو پتا لگ جائے گا کہ وہ ایک گرفتار کروانے میں ہے یا اس کو عروج دلوانے میں ہے وہ تو میرے خیال سے یعنی کہ یوٹیوبر ہے میں اسے صافی مانتا نہیں ہوں کیونکہ ایک جنرلسٹ بننے کے لیے جنرلزم پڑھنی پڑتی ہے اور اگر آپ اگر اسلے کے ساتھ پولیس والے کو نجائز اسلے کے ساتھ پکڑتے ہیں تو اسے پھر کے ٹھہڑے میں بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے صرف اپنے ایک لاکھ یا دو لاکھ ویوز کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے لوگ سمجھتے ہوں گے وہ بہت زیادہ یعنی کہ سٹرنگ آپریشنز اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں میری نظر میں وہ ایک فارق بند ہے جو صرف اپنے ویوز اور لائک کے چکر کے اندر نا ہر چیز اور جس طرح اس کا ورلگر انٹرویو ہے وہ بھی میرے ریکورڈ میں ہے مار پاس ہر چیز کے نا اب پروس ہم نے ہی کٹھے گئی کیونکہ آگے ہم نے کیس لڑنا ہے تو وہ اس کا صرف ریٹ ہی تیہ کر سکتا ہے اس پر ایف آئی آر تو وہ نہیں خیال کروا سکتا ہے سزا کون سے ملنے والی ہے ملنے والی ہو کون سے سزا ملنے والی ہے اسے سزا موت ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا ایک اور انکر ہے مجاہر جس نے ایک ویڈیو بنائی اس کے بارے میں ہی اس کے ساتھ ہی بنائی ورگل ویڈیو سے زیادہ وائرل اس کی ہی کی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو بھی آپ نے لیسٹ میں شامل کیا کہ نہیں کیا کیا تھا معافی مانگی پھر نکال دیا بٹ اب اس کا ایک فوکس نیوز ہے چینل اس کے اوپر ایک انٹرویو چلا ہوا ہے اس کے اندر بقاعدہ طور پر اس عورت نے کہا کہ میں نور ہوں تو جس کے اوپر بقاعدہ 295C ہے اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم اس کی جنبش کریں گے اور ابھی تا فیل وقت ہم نے جتنے یوٹیوبرز ہیں نا ان کے اوپر ڈھیل دے دیئے اور عدالت کے حکم کے بعد ان سب کو جو ہے عدالت خود ہی گرفت میں لے لے گی کیونکہ ہم نے جو کیس تیار کی ہے اس کے اندر مجبورن انہیں پیش ہونا پڑے گا آپ کے ساتھ اس ٹائم کون کون ہے سیاسی جماعت میرے ساتھ مذہبی سیاسی جماعت ہے اچھا اچھا مجھے بتائیں جو رابیہ پیرنی پیرنی کے نام سے مشہور ہے پیرنی نہیں ہے رابیہ خالی نام ہے رابیہ اسلام اس کا نام ہے رابیہ اسلام نام ہے اس کا وہ جو ادھر بیٹ گیا جو انٹرویو دے رہی تھی وہ کوئی انٹرویو دے رہی تھی یا کوئی باتیں کر رہی تھی ایسی جب آپ نے دیکھا اسے وہ باتیں ہی کر رہی تھی یا اپنے نا کچھ چیلے شپاٹوں کے ساتھ تو خیر میں نے دیکھا میں نے اس وقت جو اے اس ٹائم تو بھاگی میں نے اسے جب پولیس وغیرہ کا کام اور اسے پتہ لگیا تھا کہ یہ پولیس کے پاس جائے گا کیونکہ انکر سے تو اسے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پولیس کے پاس جائیں گے اور وہ دھرلے سے گھڑی ہوتی تھی جب میں نے کہا نا کہ پولیس اور جب میں نے کال وغیرہ چلائی تو وہ وہ وہاں سے نکل گی اور اس کے بعد جو ہے تین طریقہ اس کے اوپر چار پائنٹ دن کے بعد جو ہے اس کو اڑیسٹ کر کے فی اردہ جو اسے مشہور کرنے میں آپ کیا کہتے ہو کن کا ہاتھ ہے جب یوٹیوبرز تمام تر یوٹیوبرز جتنے بھی اس کے پاس کہے اس کے آگے جا کے وہ ایک حساب ہے نا ان لوگوں نے دین کا انہوں نے بتا دیا کہ یہ یہ مسلمان ہوتا ہے انہوں نے یہ طریقہ کار بتایا ہے دنیا کو اور دنیا بڑی خوش ہوئی ہے جو عالم کفر ہے وہ بہت خوش ہوا ہے کہ خود مسلمان اپنی تباہی کا ایک سمان ریڈی کر رہے ہیں اور بڑی یعنی کہ دل کو تکلیف ہوئی کہ ایک خود کو ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق رسول بلیم کرتا ہے اور کسی کا ایک ہاتھ بھی نہ اٹھا اس سے جو ہے وہ اس طرح کی جب وہ بکواس کر رہی تھی اگر پہلا ہاتھ اٹھ جاتا ہے نا تو اس نے اس کے بعد جو ہے اسلام کے بارے میں بکواس تو بڑی دور کی بات ہے اس نے یہ ولایت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے وہ بات اٹھا ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ میں نے سننے میں میرے سننے میں یہ آیا کہ آپ کو دھمکیاں آ رہی ہیں باہر کے ممالک سے آ رہی ہیں اور بھی ترہ ترہ کی کنٹریز سے آ رہی ہیں کیا یہ بات سچ ہے جب اسلام کا دھم بھرتے ہیں نا پھر اس کے بعد کٹھن صورتحال بن جاتی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ تو کسی لیڈر کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کو ایسی ویسی دھمکی آئیں گی اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو پھر تو ہر چیز قربان کرنی ہی پڑتی ہے کیونکہ اسلام نا بڑا چن کے بندہ رکھتا ہے اور دھمکیاں کی جہاں تک بات ہے وہ تو خیر کنٹینویسلی جاری ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ایک دو میں نے جو درخواستیں بھی دیئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بہرے قانون کے اندر ہم رہتے ہیں اور وہ سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر کہا خیر جو بھی ہوگئے نیکسٹ لائے ہمار حد کیا ہے موت وہ کوئی مسئلہ نہیں اگلا قدم کیا ہے آپ کا اگلا قدم رگڑا پھیڑیں گے ان کو انشاءاللہ ٹو نائن فائیف سی کی طرف جا رہے ہیں اور اچھا یعنی کہ ریسپونس ہمیں عدالت سے بھی توقع یہی ہے اگر اوپر جو ہے وہ کالی وردی میں کالے لوگ نہ بیٹھے ہوئے تو ناظرین یہ میرے ساتھ مجود تھے احمد عبد الرحمن ناظرین اس کا پورا نام جو ہے احمد عبد الرحمن اس بھائی کا نام ہے انہوں نے پہت ہی اچھا پہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے ناظرین ہم اس کے ساتھ ہیں جو جو مسلمان ہیں نا انشاءاللہ اس بھائی کے جہاں تک ہو سکا وہاں تک ساتھ دیں گے تاکہ داتا کی نگری میں کھڑے ہو کر کل کو کوئی بھی آدمی کوئی بھی عورت کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان ہو وہ گستاکی نہ کر سکے ناظرین میں ملتا رہوں گا اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ دیں اپنے میردبان محمد سلمان کو اجازت